نبی والے ہیں خدا والے ایسے ملتے ہیں پیر قسمت سے ایک مصرہ میں نے بڑے بہت کسی زمانے میں دو مصرے میں نے سن رکھے تھے آج مجھے وہ مصرے بلکل صحیح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے گھر کو یہ رونک کہاں مایثر تھی ہمارے گھر کو یہ رونک کہاں مایثر تھی حضور آپ کے قدموں کی مہربانی ہے ہمارے گھر کو یہ رونک کہاں میسر تھی حضور آپ کے قدموں کی مہربانی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہی بہت ہے کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کچھ گویائی کر رہے ہیں کچھ بول رہے ہیں سرکار کو آپ دیکھیں سرکار ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو جب بھی دیکھا کریں تو درود شریف پڑھتے رہا کریں اور جو دل میں تمنائے ہیں جو پریشانیاں ہیں ان کے دفاع کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کریں یہ وہی چہرے ہیں جو اس وقت زمین پر ہم سب لوگوں کی حفاظت کے لیے محافظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑ رکھے ہیں حضور قائد ملد کا فیضان میں دو منٹ کے لیے یہاں ٹائم لینا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد اپنے یہ پروگرام پوری قیفیت کے ساتھ چلے گا قریب میرے خیال سے دس بیس سال ہو گئے حضور شیدی اظہار اشف رحمت اللہ علیہ جب خان کا اشرفیہ میں تشریف لائے تھے بہت چھوٹا سطح میں دوہزار آرد سے میں مائک پر ہوں میں نے کبھی آج تک کسی سے بات نہیں کی ایک ایک لفظ جو یہاں سے کہوں گا سرکار کی موجود کی میں وہ بالکل صحیح اور سچا ہوگا اگر جھوٹ بولوں تو یہاں سے ہٹنے بھی نہ باؤں میری موت ہو جائے ایک ایک لفظ ہمیں تو بچپن سے ہمارے والدین سے عشق اہلِ بیعت میں بھیم جولنے کا کام سیکھتا تھا سنہ اللہ لگر میں دوہزار کے آس پاس کا سن صحیح سے یاد نہیں ہے تو اس وقت مجھے پتا چلا خوش آمد پورے میں رہتا تھا میری نانی کے گھر کہ سرکار اظہار اشف میں آئے ہوئے ہیں تو میں زیارت کے لیے پہنچ گیا مغرب کی نماز کے بعد خانکہ میں بیڑ بے سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار نے چائے میں ان کے خادم نے دوا ملا کر سرکار کے خدمت میں پیش کی سرکار نے اس چائے کو نوش کیا اور پھر اس کے بعد میں اس طرف کھڑا تھا بازو سے سرکار کو دیکھ کر بچپن سے دروش شریف کی عادت ہے کسی بھی سیدزادے کو دیکھتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں میں دروش شریف پڑھا آتا ذہن میں چلا آتا کہ سرکار سے کچھ مانگا جائے لیکن حمد کو تینے ہی چھوٹا سا بچہ تھا میں کھڑا تھا سرکار چائے پینے کے بعد سرکار نے فون پر بات کرنی شروع کی یہ جملے تھے ان کے اس وقت پان سرکار نے لگایا پاندان لے کر اور پان لگا کر چونہ ہاتھ میں لیا اور سرکار فون پر بات کرے کہ ان کو دوسرے دن نہ سکھ جانا تھا تو سامنے والے نے کہا ہوگا کہ حضرت کون سی گالی بھیجوں آپ کو رسیو کرنے کے لیے اور کن لوگوں کو بھیجوں تو حضرت نے کہا کہ کوئی اگر ٹو ویلر پر آ جائے کوئی شخص تو اسی کو بھیج دینا اور نہیں تو میں فقیر آدمی ہوں پیدل بھی چلا ہوں گا یہ جملے سرکار کہتے مجھے پورا یاد ہے اور سرکار وہ چونہ پان کھانے کے بعد اپنے زبان سے مس کر رہے تھے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا اونگلیوں اس اونگلی کے پاک کا میرے آگے 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 گرہ سرکار نے اسے پھینکا اور میرے بالکل آگے آگے گرہ میں نے کہا ارشاد کچھ مانگیں گے تو پتہ نہیں ہمارے اندر صدی کا ہے نہیں ہے مانگنے کا میں نے اس چونے کو اٹھایا اپنی زبان پر رکھ لیا اور میری زبان کو میں نے اپنے تالو سے مس کیا تو میرا تالو اور زبان کھڑ گئے دو دن تک کھانے میں تھوڑی دکت ہوئی بعد میں سمجھ میں آیا کہ ان دو دن کے کھانوں کی دکت نے پوری زندگی کے کھانوں کو آسان کر دیا یہ فیض سرکار آج میں آپ کی موجودگی میں بولنا ہوں ایک بھی لفظ ایک بھی جملہ کہیں سے چھوٹ نہیں ہے اس میں مجھے اس بارگاہ سے میں سلسلے چشت سے بیعت ہوں سید فاروق میں چشتی میرے پیرو مرشید ہیں لیکن میری زبان مجھ جیسے جاہل آدمی کو جب میں کسی خانقاہ کے مشاعرے میں کسی سجادہ نشین کی دعا ملتی ہے تو مجھے سرکار سید اظہارت شک کا کرم یاد آتا ہے ان کی عطا یاد آتی ہے جب کوئی سیاسی بڑا لیڈر عجید دادہ پوار میری پیٹ تپ تپ آتا ہے کسی سیاسی جلسے میں تو مجھے سرکار اظہارت شک کا کرم یاد آتا ہے میری کوئی حیثیت بسات نہیں ہے لیکن یہ وہ گھرانا ہے کہ جہاں سے نصیب بدل دیا جاتا ہے مجھ جیسے جاہل لوگوں کا انتظار کچھ پڑے لکھے لوگ کرتے ہیں اگر یہاں سے بھیق ملتی ہے تو ایک جاہل شخص کا انتظار دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی کرتا ہے میں سرکار کی موجودگی میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ اسی لیے تیرے ہونے پر شک نہیں ہوتا اسی لیے تیرے ہونے پر شک نہیں ہوتا کوئی بھی غم ہو بہت دیر تک نہیں ہوتا اور عذر حسین ناکور کے شاہر نے کہا تھا کہ بے مثال ہوتے ہیں لا جواب ہوتے ہیں ہر مہاز حستی پر کامیاب ہوتے ہیں خاصیت یہ دیکھی ہے ہم نے باگ حیدر کی جتنے پھول ہوتے ہیں سب گلاب ہوتے ہیں خاصیت یہ دیکھی ہے ہم نے باغ اہدر کی خاصیت یہ دیکھی ہے ہم نے باغ اہدر کی جتنے پھول ہوتے ہیں سب گلاب ہوتے ہیں دو مصر آخری پڑھ کے میں اپنی گفتگو سمیٹھتا ہوں صرف دو مصرے کہ اگر یہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے اگر یہ پوچھ لیں ہم سے اب مصرہ ایسا لگے گا کہ مصرہ بدل گیا لیکن مزہ آپ کو آ جائے گا اگر یہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر یہ پوچھ لیں ہم سے اگر یہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر یہ پوچھ لیں ہم سے سرگار میں آج آپ صرف گزارش کرتا ہوں میری زمین مالے گاؤں کے بہت سارے غریبوں کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انایت ہے ہم لوگوں پر سرگار آج آپ ہمارے شہر میں سانس لے رہے ہیں ہمارے شہر کی غریب بچیوں کے رشتے کے لیے دعا فرما دیجئے میرے آقا آج میرے شہر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت بیمار ہیں آپ ان کی بیماری کے شفا کے لیے دعا فرما دیجئے آپ ان کی کرس سکدوسی کے لیے دعا فرما دیجئے میرے آقا بہت سارے لوگ میرے شہر میں اہلِ بیعت کے باغی ہیں آپ اس وقت تو ان کے حق میں دعا کیجئے کہ وہ حق کی طرح پائیں اہلِ بیعت کی طرح پائیں اللہ کے رسول کے عشق کی طرح پائیں اور آج آپ کی موجودگی میں اب زمان اللہ خرائے جاتی ہے میں بہت عدو اور اعترام کے ساتھ اس وقت حالی جناب حسنہ نشب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں آپ بھلن دعوات سے کہیں سبحان اللہ